اب وہ دو تین کوارڈنیٹرز بھی ان بیچاروں کو بھی جس طرح بھی ہے اگلے دو تین دوروں میں مہربانی کر رہے اور نوٹفکیشن کر دیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس طرح ترسہ ترسہ کے عہدے دینے سے بہتر ہے آپ کے اختیار میں ہے تو جو عہدے دینے دے دیں دینے ہے بس دینے ہے ایک دفعہ ختم کردیں آگے بڑے آگے بڑے بس ابھی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جنہوں نے عہدے دینے ہیں جنہوں نے فائدے دینے ہیں ایسے کارکنوں کو وہ بھی ایک میریٹ لسٹ بنائیں گے ہم اس کم جو مستحیق ہیں ان کو دے دیں جو کم مستحیق ہیں ان کو کم دے دیں مینسٹر انفارمیشن ہے فتولہ صاحب اس نے بڑی زبردست جسٹیفیکیشن دی ہے ٹھیک ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چونکہ پرانی گاڑیوں پر ان کی ریپیر مینٹیننس کے اوپر بڑے خراجات آ رہے تھے اس سے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ وہ چالیس پچاس کورو روپے جو ہے نا خرچ کر کے نئی گاڑیاں گاڑیاں منگوا لیں دیامر سے جو بھی پی ٹی کے الیکٹبلز ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ لوگ اگر پھر نونی والی بات کرتے تو ان کے لئے پھر تھوڑا سا پارٹی کے اندر اپنی سپیس پرکنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتے کہ یار یہ تو نونی قائم آئی تھی ہے صبح تو انہوں نے غلط بنائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی میں پروگرام حالات حضرہ اور حالات حضرہ میں گرگید بلکستان کے مختلف مسائل کے حوالے سے اور مجدس رتحال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجھکر شبیر میر سر ویلکم تینکیو سر جی بی کانسل کے الیکشن بھی ہو گئے سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی جو گرگید بلکستان کے ایشیوز ہیں ان کو کس طرح سے آپ آگے بڑھتا ہوئے دیکھتا چاہتے ہیں سریوں کا موسمیں بجلی پانی ہیلتھ اور مرکہ میں بہت ساری بیماریاں اس وقت وائرل ہیں کانسی نزلہ زکام تو یہ اس تمام طرح اتھیار میں جی بی کانسل کے الیکشن میں جو بہت زیادہ شور و اویلہ مچ رہا ہے کہ بڑا زبردست ہو گیا مبارک بادے ہیں اور کوئی کارکون ہوسپٹل پہنچ کے وہ کوارڈنیٹر بھی بن گئے تو اب آگے کیا صرف کوئی آگے پہلی بات تو یہ کہ شاہ صاحب بجلی کے حوالے سے تمہیں اور آپ نے پروگرام لیس کے اوپر کی ہیں یہ جنریٹر والا معاملہ تھا جو ہمیں بتایا گیا کہ دیسمبر فسٹ ویک میں یہ سٹارٹ ہوگا کام کرنا جو ہمیں اس وقت آج سے کوئی ہفتہ دائسن پہلے تو اب نہیں بتا کہ وہ کس حد تک آگے بڑھا ہے کچھ کپلیکیشنز کی کسی نے کسی جگہ ذکر کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کچھ ٹیکنیکل زیادہ باتیں تھی تو یہ بغیر اس کے مزید باریکیوں میں جائے میں بس یہ کہوں گا کہ ہم امید کریں کہ اس سردیوں میں جتنی انہوں نے دعوی کی آٹ گھنٹے بجھ دی گی وہ پھر یہ تین چار مہینے یہ پروائیڈ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے باقی کونسل کا الیکشن تو اب ہونا تھا ایک فرمیلٹی تھی کونسل کو انہوں نے فنکشنل رکھا تو کینڈیڈیٹس نے آنا تھا تو وہ آگئے بس وہ ان کی اس کے لیے مناسب لفظ جو پہلے تقریباً سب لوگ کہتے ہیں میں بھی میں رکھان میں وہی کہوں گا کہ بے روزگاری میں کچھ کمی آئے گی چھے بندوں کو جائے نا وہ اگلے دو تین سال کے لیے روزگار مل گیا اس کے لیے وہ میں رکھان میں کوئی اور تو دائریکٹ عوام کے لیے کوئی ریلیف ان کے جو ایشوز ہیں ان کے عام لوگوں کے عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس پہ تو میرے خیال میں کوئی دوزار نو کے بعد کونسل بنی کیا ہوا ان کی وجہ سے تو ٹیکسیز لگ گئے نا پیپلز پاٹکی دور میں جو کونسل آئی تھی ہمارے نالیج میں تو یہ ہے ٹیکسیز کے حوالے سے انہوں نے پرفارم کیا دوزار پندر میں کونسل آئے پانچ سال انہوں نے گزار دیئے کیا ہوا تو اب یہ بھی ہے کونسل ہے اب ان کے اختیارات بھی وہ والے نہیں ہیں مشہارتی لیول پہ ہیں مشہارتی لیول پہ ہیں اب ان کے اختیارات بھی وہ نہیں ہیں ایک میٹنگ ہوگی جات سے زیادہ وہ پرائیم مینسٹر چیئر کرتے ہیں تب ہوتی ہے تو پرائیم مینسٹر کبھی دو سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے ہیں سر ہم نے کئی ڈسکس کیا تھا آپ نے تو status update کیا تھا میں نے کہہ یہ ذکھیر کیا تھا پرائیم نیسٹر نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ حشمت صاحب اور صابر صاحب کہیں جی 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 ایک تو آگے ایک کوئی سے کاؤنسل مانگے حشمت صاحب ایک کوارنیٹر تو بن گئے جیسے کوارنیٹر بن گئے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے شاہ صاحب دیکھیں وہ حشمت صاحب آگے وہ معاملہ مگ گیا اب حکومت کم از کم اس معاملے میں شرمندہ نہیں ہے جب ان سے پوچھا جائے گا صابر صاحب کے معاملے پہ یہ جیسے بھی بتانے کے قابل ہو سکیں گے کہ جی ہم ہم نے ان کو اس طرح اٹس کی ہے اگر وہ آگے سے چپ ہو جاتا ہے پھر پوچھ پھر لمبی ہو جانی تھی تو بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ تو ہوگی آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب کے اور بھی بہت لوگ ہیں نا جس کے اوپر لوگ انتظار میں ہیں میں نے اور آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ فاروق صاحب نے پھر عجمل صاحب فاروق صاحب ہیں عجمل صاحب ہیں زہیر الدین بابر ہیں پھر وہ شاہد ہیں جو اس دن فائیون کے ساتھ اسی پروگرام میں آئے تھے تو لمبی لائن ہے سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں راج جہانزے میں بلکل عزیز احمد ہیں نجیب کا کوئی نام ہم سن رہے تھے کسی زمانے میں بڑے زبردست ہوا ایکٹیولی پرفارم کر رہے تھے آہ زہیر زہیر ہے اپنا پروفیسر عجمل پروفیسر عجمل بھی ایک آٹ کوئی کوئی ہل جل کے بعد خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے فاروق ہیں ایڈوکیٹ فاروق ایڈوکیٹ دونوں کٹھے ہیں وہ ہل جل کی تھی دونوں پھر بلکستان سے وزیر علایت صاحب بڑے اہم ان کے پارٹی کے دویزنیل پریزیڈنٹ ہے وزیر علایت بلکستان دویزن کے ان کا نام کہیں کانسل میں چل چل گیا پھر وہ وزیر علایت اور راج جعفر دونوں آؤٹ ہو گئے پھر تیسرا بندہ آ گیا احمد علی صاحب جو شیخ احمد علی نوری صاحب آگئے تو وزیر علایت بھی کہیں پہ جو آؤٹ ہو گئے اس تمام پراسس میں تو میرے خواہل میں ابھی جتنے عہدے میرے خواہل میں وہ سارے کچھ ابھی دو تین کوارڈنیٹرز ہی رہتے ہیں تو اب وہ دو تین کوارڈنیٹرز بھی ان بیچاروں کو بھی جس طرح بھی ہے اگلے دو تین دوروں میں مہربانی پر وہ نوٹیفکیشن کرتے ہیں میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس طرح ترسہ ترسہ کے عہدے دینے سے ہے بہتر ہے آپ کے اختیار میں ہے تو جو عہدے دینے دے دیں ایک دفعہ ختم کرتے ہیں آگے بڑے آگے بڑے بس ابھی جنہوں نے لگنا ہے وہ لگیں گے جنہوں نے نہیں لگنا ان کو یہ لگے گا کہ بس اب ہم نے نہیں لگنا ہے تو کم اس کم پہلے گا یا تو یا تو جہنے کسی اور پارٹی میں جائیں گے یا پھر وہ صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے نا وہ اگلے کسی بنا لیں گے پارٹی کے اندر کچھ تو کچھ کر لیں نا جہانگیر جگری وغی رہے ہیں جو پیپلز پارٹی میں بڑا ایکٹیو تھے جا فرشاہ صاحب کے ساتھ یہ پی ٹی آئی میں آئے تھے جہانگی جگری کا نام بلکل 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 اسی طرح جنہوں نے وہ غیظر سے راجہ میر نواز صاحب وہ بیچ میں بہت زیادہ وہ اگریسیوی بولتے رہے آپ بالکل خاموش ہیں کہیں پہ کوئی ریڈار پہ کہیں نظر دوربین سے بھی امتیاز گلگیتی ہے وہ بولنے والا نہیں نہیں امتیاز گلگیتی ہے مسئلہ یہ نا وہ کبھی کرنل صاحب کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی پھر ڈاکٹر اخوال کے ساتھ حلقہ نمبر تین کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کبھی پی ٹی آئی کے اندر کسی ایک گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ وہ کسی کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں میں گزارش کروں گا یہ جتنے بھی پولٹیکل اس سسٹم کے اندر موجود ہیں جو بھی کارکون ہے جو سمجھتے ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا جو ہے وہ نظرے کو سمجھ کے آئیں اب کوئی بندہ اگر نون لیگ کا حصہ ہے اس کو کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے تو اگر اچھے مہنے کے بعد وہ نون لیگ کو گالیاں دینا شروع نہ کریں یا کوئی پی ٹی آئی کا کارکون ہے تو پی ٹی آئی کے اس پورے نظرے کو بیانیے کو سمجھ کے پڑھ کے آئے منشور کو پڑھ کے آئے پھر کچھ عرصہ برداشت بھی کر لے سو کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بہت جدوازی والی ایک سیچویشن میں کروں گا سر شاہ صاحب ضرور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جنہوں نے عہدے دینے ہیں جنہوں نے فائدے دینے ہیں ایسے کارکونوں کو وہ بھی ایک میریٹ لسٹ بنائیں کام از کم جو مستحی کے ان کو دے دیں جو کم مستحی کے ان کو کم دے دیں سر آپ کے جو آپ کے جو موجودہ پرلمانی نظام میں جمہوریت ہے نا اس میں آپ یہ توقع رکھیں کہ کوئی بھی کم میریٹ کے اوپر ہوگا تو میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں غلط فہمی یا اس سے زیادہ جو نا خوش فہمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے نا یہاں پہ نبی پرسنٹ آپ کو جو نا وہ میریٹ سے ہرد کے کام ہوتے ہوئے نظر آنگے کسی بھی شعبے میں اصل میں نظام کو چلنے بھی نہیں دیا گیا نا شاہ صاحب اب دیکھیں نظام کو بھی اتنا پھر روک روک کے اس کے اندر پھر اسی طرح ہوگا نا نظام کو چلنے دیے جاتا ہے اور نظام بھی آ جائے تو اس کو پھر یہی ستر سال چل کے ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں کتنے اور پاپڑ بھیلنے پڑھیں گے ایک ایشو میرے ذہن میں تھا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اخبار میں بڑی خبر لگی تھی کہ بتیس گاڑیاں گالیباً یا ہتیس نہیں گاڑیاں کریں گے کیا مدرز ہے اس کا اچھا اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے جو دوست ہیں نا بائی بھی ہیں منسٹر انفارمیشن گاڑیوں پر ان کی ریپیر مینٹیننس کے اوپر بڑے خراجات آ رہے تھے اس سے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ وہ چالیس پچاس کورو روپے جو ہے نا خرچ کر کے نئی گاڑیاں گاڑیاں مانگوا لیں یہ جسٹیفیکیشن یہ جسٹیفیکیشن ان کا حق ہے جو بھی جسٹیفیکیشن دیں لیکن میں دو باتیں اس میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تو ڈپٹی سپیکر نے جو اسمبلی کے اندر بات کی تھی لسٹ تفصیلات مانگی تھی گاڑیوں کی سوالے سے بات آگے نہیں بڑی بیرکریسی کے زیادہ استعمال جو گاڑیاں ہیں ان کی تو ہمارے اطلاعات کے مطابق پانچ پانچ گاڑیاں بھی ایک بندہ یوز کر رہا ہے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ڈپٹی سپیکر درہ تھوڑی سی غور حمد پکڑے ہیں پہلے وہ لسٹ مانگوایں اس کے بعد دیکھیں کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اگر قانون پانچ کہتا ہے تو دے دیں پانچ نہیں اگر قانون کہتا ہے کہ دو کہتا ہے ایک ہے یا دو ہے تو باقی پھر اٹھا کے نہیں اتنے آپ کے کوارڈنیٹرز ان کو ان میں دے دیں نا بڑی زبردست گاڑیاں ہیں اس وقت بھی کھڑی ہیں یا استعمال میں ہیں مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کے بتیس نہیں بھی لے کے آئیں گے تو پرانی والی کیا کریں گے مینٹیننس رپیر تو کروانا ہے نہیں کر رہا آکے کہ آپ نیلام کریں گے ایسا پروگرام ہے وہ نہیں دیکھیں جو بیانات دیتے ہیں نا اس کا پھر پیچھے وہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ جب یہ کوئی بھی اٹھائے گا تو اس کا پھر جواب نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں چل آپ منٹیننس رپیر کے لیے آپ چالیس ٹھول کے گاڑیاں خرید رہے ہیں تو جو ریمیننگ جو آپ کے پاس ہزاروں گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ کہاں لے کیا کریں گے یہ میرے خیال میں یہ جو نظام ہے موجدہ پارلیمانی نظام اس کا جو نا وہ بینیفٹ جو ہے وہ ایک کلاس کے پاس ہی ہوتا ہے وہ سارا کرتے ہیں بٹ اس پورے جی بی کانسل کے پراسس میں جو ایک افسوسناک جو ایک سیچویشن ہے وہ ایشو ابھی چل رہا ہے چونکہ ہمیں اس پہ بات اس لیے کرنی چاہے کہ وہ ایشو ابھی آگے جا کے اس مسئلے نے خراب ہونا ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے اب یہ جو پانچ کروڑ کے اوپر حاجی گلبر شابیک اور جو ہمارے جو ٹیکنکریٹ آئے ہیں وہاں سے فضل رحیم صاحب ان کا اور کرنیل عبید اور دلشاہت بانو کے مابین کوئی جو ایگرمنٹ ہوا تھا کہ آپ کے تین ووٹ میں سے کوئی ایک ووٹ خراب ہو جائے تو پانچ کروڑ ہم آپ کو دیں گے یا آپ میں سے کوئی ووٹ اب وہاں پہ یہ ہوا کہ تین ووٹ جو دیامیر کے تھے وہ تو شاباز کو پڑ گئے دلشاہت بانو اور کرنیل عبید کا ووٹ نہیں پڑا اس پہ ابھی پروگرام ہم نے کیا اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے ہیں میری چند روز قبل سی ایم سے ملقاق ہوئی تھی رات کو وہاں پہ یہ ایشو ڈسکس ہوا تو سی ایم نے کہا جی کی کٹیگوری کے لیے اس نے یہ بات کی کہ کرنیل عبید صاحب کہتا ہے جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسری بات چیف نیسٹر کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر کرنیل عبید دلشاہت بانو اور ان لوگوں نے کچھ اس طرح کا کام کیا بھی تو یہ اللیگل ہے اس لیے کہ ظاہر پارٹی نے جو ہے تین ووٹرز کو اس پینل میں ڈال دیا تھا شاباز کے وہ باؤنڈ تھے شاباز کو ووٹ دینے کے تو جب باؤنڈ تھے تو ان کے ساتھ وہ اگرمنٹس کرنے کی کیوں ان کو ضرورت پیش آئی اب اس کے جو اگلا جو سٹیپ ہے وہ شروع ہو گیا ہے انہوں نے حاجی گلور صاحب جو منسٹر ہیلتھ ہیں انہوں نے ریجنل کانسل ہنزہ میں ایک درخواست دائر کی ہے وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے اس کے اندر اور اس میں انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ ہمارے درمیان اگرمنٹ ہوا تھا اور قرآن پاک پہ حلف ہاتھ رکھ کے یہ سارا ہوا ہے لہٰذا آپ مہربانی کریں چونکہ دونوں میں مرض کا تعلق ہنزہ سے ہے تو ریجنل کانسل ہنزہ جو ہے ہمارے اس مسئلے کو حل کریں اب ریجنل کانسل ہنزہ کے جو پریزیڈنٹ کرنے ریٹائر امتیاز الحق وہ اس پہ کیا رول پلے کرتے ہیں آگے جا کیا معاملہ لیکن یہ معاملہ جو ہے نا آگے تھوڑا سا یہ complicated ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہے تھا جس طرح سے یہ issue ابھی تک یہ چل رہا ہے اور اس پہ کسی بھی سائٹ سے اس کی تردیت واضح طور پر کہیں سے نہیں آئی ہے جو situation ایک ہے اس پہ میری ذاتی رائی جو ہے میں مجھے اگر داریل تانگیر دیامیر کے جو معاملات ہیں چونکہ میں اس سے پہلے بھی اس پہ لکھتا رہا میری ذاتی خواہش تھی کہ دیامیر کی جو political قیادت ہے وہ government of گلگیت بلتستان یا حکومت گلگیت بلتستان یا chief minister گلگیت بلتستان سے ایک demand وہ رکھتے ہیں کہتے ہیں ہم تمام منسٹری سے بھی resign کرنے کو تیار ہیں کوئی عہدہ لینے کو تیار نہیں ہے آپ حکومت گلگیت بلتستان مہربانی کریں جس میں داریل کو الگ ظلہ اور تانگیر کو الگ ظلے کے درجہ دے گیا ہے اس پہ عمل درامت کروا دیں باقی ہم سے تمام عہدے واپس لے لیں یہ ہوتی ہے عوامی سوچ ابھی وہاں سے اگر دیامیر کو پچتر عہدے بھی ملے ہیں تو دیامیر کے عام آدمی کا کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے لیکن ایک مسئلہ ہوا ہے داریل سے سب اور تانگیر سے لوگ اپنے ظلی ہیڈکوارٹر میں کسی کام کے لیے ان کو چار گھنٹے لگتے ہیں اور وہ کیپی سے گزر کے اپنے ظلی ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں لیکن ایک مسئلہ اس میں ہے سیاد صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے اسی طرح ہنزا میں بس اس میں ایک بات ایٹ کروں گا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیز دیکھیں ہر پارٹی کا ایک اپنا الک منشور ہے نون لیگ نے صوبے بنائے پی ٹی آئی نے اس کی مخالفات کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو یہ دیامیر سے جو بھی پی ٹی ہے کہ الیکٹبلز ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ لوگ اگر پھر نون لیگ والی بات کرتے تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا پارٹی کے اندر اپنی سپیس پرکھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کاہم آئی تھی ہے صبح تو انہوں نے غلط بنائے تھے ہم بنانے جا رہے ہیں وغیر وغیرہ جو ان کے لائنز ہیں تو وہ پھر لائن ٹو نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں پھر اس عوام کی جو اصل ایشیوز کی قربانی پھر اچھا یہ ویسے اخلاقی طور پر اگر یہ کر جاتے نا تو یہ پورے جی بی کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے یہ وہ بھی جاتی ہے لیکن اس کا کیا کیا جاتا ہے اب وہاں سے دیکھیں دیکھیں آپ دارل سے حاجی حیدر خان صاحب جو ہیں وہ مہن خصوصی ہے ہماری بین سوریہ زمان وہ میمبر اسمبلی ہے رحمت خالق جو ہے وہ اگلے کچھ پر توڑ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر بڑھنے کے لیے تاغیر سے ایک ٹیکنکریٹ ہے فضل رحیم صاحب پھر گلبر صاحب منسٹر ہیں شاویق صاحب منسٹر ہیں اپنے ہمارے نوشاد صاحب وہ جنب مہن خصوصی یا سپیشل کورڈنیٹر ہیں پھر جی بی کانسل کے دو میمبرز بھی وہاں سے آئے ہیں تو اس تمام جو ان کے پاس عوضے ہیں آپ اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں اور آپ اعداد و شمار اٹھا دیکھیں دیامیر اس وقت پورے جی بی میں سب سے پسمندہ ترین زلے کے طور پر سامنے آ رہا ہے میرے خیال میں اس پسمندگی اور عام آدمی پر کوئی رحم کھائیں اگلے بھی اگر وہ وہاں کے میمبرز نہیں کرتے ہیں تو چیف نسٹر کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ تھوڑا وہاں پر توجہ دے دیں اور خاص کر میں دوبارہ سے یہ بتا رہا ہوں باقی آپ دیکھیں ہنزہ نگر آپ کتنی تیزی سے وہ ازلا بن گئے پھر ہنزہ میں وہاں پہ ایک آپ کا سب ڈویزن بن گیا گوجال الگ سے پھر شنا کی تحصیل الگ بن گئی وہاں انتظامی طور پہ آپ داریل اور تنگیر کو لوگوں کو آپ امپور نہیں کریں گے اسی طرح ان کے جو نولی کے دور میں جو ازلا ہے رندو ہے پھر یاسین اور گپیس ہیں یہ جو ہے نا کسی کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے اس سے پتہ کیا ہوتا یہ عام آدمی کے گھر پہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے کچھ آپ کو فیسلٹیز مل جاتی چاہے وہ پولیس پھر ظاہر ہے آپ وہاں پہ سٹرنٹھن کریں گے تو وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ظاہرے ڈسٹرک بنے گا تو ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی تو وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ ایشو تو دوسرے آپ کی بات شاہد صاحب بالکل صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا پھر وہی پارٹیز والا ایشو آتا ہے مثال کے طور پر منشور کی بات منشور کی بات ہوتی ہے مثال کے طور پر پیپرز پارٹی کے دور میں جتنی ڈیولپنٹ سکیمیں تھیں ایز ایٹس نون لگ کیری پھروٹ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے وہاں پہ وہ ہاں کٹ لگایا ان کو چھوڑا پھر اسی طرح نون لگ کی سکیمیں آگے جا کے پیٹی آئی نے چالی سرپ کے سکیموں کے اوپر لیسے کہ اگر اسی طرح جیسے دیامر کو ہم برادر اس میں لے لیں تو جتنی سکیمیں چلی آ رہی ہیں پچھلی حکومت نون لگ کو وہی کنٹینیو کرنی چاہیے تھی پیٹی آئی کو وہی نون لگ والی آگے لے جانی چاہیے اور جو آگے حکومت آتی اس کو کنٹینیو نہیں میں ایک چیز باہر نہیں میں ایک چیز باہر لیکن چونکہ پارٹیز کی آپس میں سنگھ لڑانے والی بات ہوتی انہوں نے دوسرے کو غلط ثابت کرنا عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جا آپ نے ہمیں اوٹ دیا ان کو نہیں دیا تو مطلب ہم ٹھیک ہیں اور ہماری پالسٹی ٹھیک ہیں اور ان کی پالسٹیز غلط ہیں اس وقت آپ نے ان کو اوٹ دیا بات آگی درست ہے میں صرف ایک چیز باہر کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گلگیت بلتستان کے لوگوں کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اگر کسی ظلے میں کوئی سیٹ اگر ان کو نہیں ملی ہے کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ملا ہے کوئی سپیشل سیٹ کے اوپر نہیں آئے خواتین کی سیٹ میں آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا سیٹیں زیادہ ملنے سے مسائل حال ہوتے ہیں میں صرف بھی بتا رہا تھا کہ آپ ایک بھی بندہ آپ کا آ جائے وہ بہتر بندہ کسی کو اسمبلی میں بھیجے آپ جاوید منوہ نے کام کیا نا نگر میں وہاں پہ کتنی ہے اس وقت پی ٹائی کے ایک ہی سیٹ ہے پروجیکٹس آپ نگر کو اٹھا کے دیکھیں شہرہ نگر سے کے علاوہ جو لوکل آپ کے جو نا وہ ڈیولیپمنٹ کے سیکٹر میں تو آپ آپ تھوڑے سا سنسیبل بچارہ منوہ کے اوپر بھی خامکہ لوگوں نے شک کر کر کیا آپ کو پتا ہے نا کتنی جگہوں سے ویریفیکیشن کی اس کی وہی نگر الیکشن کی بات میں نہیں نہیں ظاہر ہے وہ منوہ ازاد لڑا نا سارا لیکن ایک کام جو نہیں نہیں سر اس کے بات کی بات کر رہا ہوں یہ جو بائی الیکشن جس میں ہاں وہ آقا بہشتی والا جو ہشتوا ہے اس کے اوپر بڑے ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا منوہ صاحب کو آپ کو پتا ہے بلکہ ویریفیکیشن کروائی گئی منوہ صاحب اتنے تیز آدمی ہیں ما شاہ اللہ وہ بچ نکلتے ہیں وہ پتلی گلی سے نکلنے والا جو ہے جاہد منوہ سے کوئی سیکھ ہے وہ پارٹی کے لئے بھی مختلف ہے وہ کہیں پہ بھی نا اس کو آپ کسی بھی فورم پہ بٹھائیں وہ بچ نکلتا ہے بچ نکلتا ہے ان کے پاس نالیج ہے ان کے پاس نالیج ہے اور سٹیڈنگ ہے اسٹیڈی ہے اور وہ وہ اپنی غلط بات کو بھی بڑے زبردست طریقے سے صحیح ثابت کرتے ہیں وہ بھی ان میں یہ ہے کمال ہے نا بس فن ہے یہ میں ضرور ہوتا ہوں گا پارٹی کے لئے بہرحال وہ مختلف ہیں یہ چونکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر درمینے لگا کے جو دیکھنے کی کوشش کیا آپ کو بھی پتا ہے وہ ہلکہ نمبر چور میں جو چار میں جو زمنی الیکشن ہوا ہے گیرز اگری طور کے اوپر بہت سارے جو نا وہ ریڈارز اس کو مانیٹر کر رہے تھے بٹ سار ایک کام اچھا ہوا آج جو بھی اچھا کام ہوتا ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہے چیف فنیسٹر ذرا باہر نکلے ہیں آفیس سے نکل کے انہوں نے سٹی ہوسٹرل کا وزٹ کیا اور ظاہر ہے وہ جب چیف فنیسٹر اس طرح کے اخدمات اٹھاتے ہیں تو انہوں نے انہوں نے تو جس سٹی ہوسٹرل کا وزٹ کیا نا لیکن اس سے کیا ہوا باقی تمام ہوسٹرل جو انہوں نے وہ الارٹ ہو گئے کہ کسی بھی ٹائم جو انہوں نے وہ صبح کا چیف ہنسٹر جو ہے وہ وارد ہو سکتا ہے تو مہربانی کرے ہوسٹرل کے علاوہ تھوڑے سے تعلیمی داروں میں بھی پھر ٹریفک کے مسائل کے اوپر بھی بجلی کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی اور پھر مارکیٹ کے اندر جس طرح سے غیر میاری اشیاں بیچنے کا ایک سسلہ ہے جس سے بیماریاں کینسر وغیرہ گرگیٹ بلتسان میں وہ بیماریاں عام ہو گئے ہیں اور آج کل یہ وائرل جو نزلہ زکام ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا عام لوگوں کے لئے تھوڑا سا وہ ریلیف کے حوالے سے بات کریں بلکل اچھی بات آپ نے کی میں اس میں ایک چیز صرف یہ ایٹ کروں گا کہ چیف ہنسٹر باہر نکلے ہوسپٹل کا دورہ کیا یا جو بھی انہوں نے اس کے بعد آرڈرز پاس کی ہیں اب دو چیزیں بڑی کلیر ہونی چاہیے شاہ صاحب یہاں پہ بے شک بہت اچھی بات ہے آپ جا کے آپ نے مسائل دیکھے اس کے بعد آپ کو لگا کہ یہ یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو آپ نے آرڈرز دی ہے پھر بھول نہ جائیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں اس کے باتیں ہیں اور اس کے بعد جی بس چونکہ وہ پبلیسٹری سٹنٹ کے طور پر آگے جی ہمار پتے چاہلے ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو آرڈرز ہیں انشور کریں کہ اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا ورنہ ان کے ادھر جانا لوگوں کے لئے بائی سے تکلیف ہے کام آخر اتنی ساری سکیورٹی آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ بچارے لوگوں کو دھکے مار کے آپ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح کے ویزٹس ہونے چاہیے ہونے چاہیے اس کا ریزلٹ آنا چاہیے اس کا فالو اپ سٹرنگ ہونا چاہیے آپ یہ تو رکھ سکتے ہیں کہ خالد خوشی ساتھ آگے چند دنوں میں ازلا کا دورہ کریں گے گلگت چہر میں بھی ٹریفک کے حوالے سے بھی اور دوسرے جو مسائلیں ان میں بھی اسی طرح جو ہے وہ آپ کو لوگوں کے دھرمیان نظر آئیں نہیں آنا بھی چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک کے جس طرح کے حالات ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ مینوال گاڑی میں مجھے کسی آہ بزرگ شہرین ہے آج بھی مجھے یہ بتایا کہ یہ جو آپ کا آہ ہیلی چوک ٹو آہہ پبلک چوک ہاں وہ کہتا ہے میں بڑا سا آدمی ہوں میری ٹانگوں میں درد ہو گیا وہ کلچ دبا دبا کے کتنے دبا یہ ستیانہ سے نا اتنی ٹریفک ہے کہ گاڑیاں ادھر سے آتی ہیں گستی ہیں اب وہ ٹریننگ کی بھی بات ہے ہمارے لوگ بس جلدی کی اس میں ہوتے ہیں تو اب اس کا کوئی نعمل بدل ہونا چاہیے ٹریفک کو آپ پھر کیسے کنٹرول کریں گے ٹھیک کیسے کریں گے ٹیپ منسٹر جائیں گے مان رہتا ہوں میں وہ ایک وزٹ کریں گے بازار بھی جائیں گے لیکن وزٹ سامنے کوئی زیادہ سرکار نہیں ہے اس کے اوپر ایکشن ضرور ہونا ہے ایکشن کہی ہے نا میر صاحب یہ ہو سکتا ہے دیکھیں ٹریفک کا جو مسئلہ نا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک تو یک ان کے پاس جو لیفٹر ہیں ہم ان کو کم از کم یہ ڈبل سے زیادہ کر دیں بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کہیں پہ غلط پارک ہو جاتی ہے اس سے پورا ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے پھر آج میں دیکھ رہا تھا وہ آج جی پی سب کوئی اجلاس کی صدرات فرما رہے تھے ٹریفک کے حوالے سے تو مہربانی کریں جو پولیس کے پاس اضافی نفری اس وقت کوئی جی بی کے اندار لائن ڈاڈر کی سیچویشن پر نہیں ہے تو مہربانی کریں پولیس کو اس کی یہ موجود ہے جو وارڈنز ہیں ٹریفک کے ان کے ساتھ ساتھ ٹریفک جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ آٹھنس الگ ہیں ٹریفک پولیس وہ الگ ہوتی ہے وہ مہربانی کریں اس کی تعداد کو دھگنی کر دے چاہے وہ چلاس ہے سکردو ہے یا جہاں پہ بھی یہ ٹریفک ہے خاص کر گھلگت کے اندر تو یہ اگر چاہے تو سر یہ دس دن میں ٹریفک کا یہ مستحان ہو سکتا ہے بڑی اچھی بات آپ نے کی اب دیکھیں میں کل بھی دیکھ رہا تھا کسی جگہ کہ وہ ٹریفک وارڈن کانسٹیبل ادھر ادھر چل پھر رہا تھا لیکن جب اس نے دوسری طرف دیکھا ایک گاڑی ادھر آکے پارک کی بندہ اندر چلا گیا گاڑی غلط پارک کر کے واپس آکے اس نے دیکھا گاڑی غلط پارک ہے اب وہ خود سے تو نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک میکنیزم وہ لفٹر نہیں آئے گا جب تک وہ خود ڈرائیور نہیں آئے گا ادھر سے نہیں آٹے گی تب تک پھر سر 32 کروڑ کی گاڑیاں خرید میں سے مہربانی کرے کوئی ایک کروڑ کے لیفٹر مگوالے عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف دے دینا اور یہ پولیس پرسنل کی جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ذرا بھیجیں بچارے ہیں ایک پولیس فالہ ادھر بیٹھ کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اگر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے سر میں آپ کو بتا دوں ہیلی چوک سے پولیس سکول چوک تک یا ادھر تک اگر پولیس کی تعداد اگر چالیس کے قریب آپ کے ٹرافیک ہلکار ہونا میں کہتا ہوں کوئی ٹرافیک کا مسئلہ ہی نہیں خوراں آکے کھڑی ہوتی اس کو اسے وقت مہاں سے روانہ کر دیں اس کو روانہ کر دیں اس کو کوئی جرمانہ کر دیں اس کے ٹائر کے بیشک ہوا جو بھی کرنا ہے یا لیفٹرز بڑھا دیں اٹھا دیں تو یہ میرے خواہد میں یہ مسئلہ ہوگا یہ سب بہت بہت شکریہ آپ آپ نے وقت دیا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ اگلہ کسی پروگرام میں آپ کے خدمت میں پھر آزاریں گے تب تک لیے اجازت اللہ حافظ